تفصیلات کی طرح بڑھے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایپلیٹ ٹربینل کے فیصلوں کا خلاف ریٹ درخواستوں کی سماعت کے لیے لارجر بینچ کا معاملہ لارجر بینچ کے سربراہ جسس شجاعت علی خان دو روز کی چھٹی پر چلے گے ذرائع کے مطابق جسس شجاعت علی خان دس اور نو جنوی کو دستیاب نہیں ہوں گے لارجر بینچ میں جسس علی باقر نجفی اور جسس شاہد بلال حسن سمیت دیگر بھی شامل ہیں کسی پر ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ لاہور نیوز محمد اشفاق نے مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جے اشفاق اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے جسس شجاعت علی خان کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے نو جنوری سے الیکشن ٹربینل کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرنے کی اور اس سوالے سے چیز جسس لاہور ہائی کورٹ نے یہ لارجر بینچ تشکیل دیا تھا تو اب لارجر بینچ کے سربراہ جسس شجاعت علی خان دو روز کی رخصت پر چلے گئے ہیں یعنی نو جنوری اور دس جنوری کو جسس شجاعت علی خان دستیاب نہیں ہوں گے اور اس حوالے سے نو جنوری سے اپیلوں کی سماعت مقرر تھی لیکن اب لارجر بینچ کے سربراہ کی ادم استیابی کے باعث اپیلوں پر سماعت دو روز نہیں ہو سکے گی اس حوالے سے جو اپیلیں اب تک دائر ہوئی ہیں اس حوالے سے تمام جو فریقین ہیں ان کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ سربراہ جیارہ جنوری سے دوبارہ لارجر بینچ کے حصہ ہوں گے اور اس کے بعد اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہوگا اپیلوں پر سماعت کا آغاز ہوگا تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ